موسیقی موسیقی اس کھیل میں ہم ایک بائیسیکل کی سپوک سائیکل کی تیلی اور چمبک کا پریوک کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سا کھیلیں آپ لوگ چمبک سے پرشت ہوں گے جیسے چکتی چمبک ہوتے ہیں یہ ایک چکتی چمبک ہے پر ان کے بیچ میں ایک چھید ہے اور چمبک ہونی کے وجہ سے اس میں کوئی بھی اگر لوہے کا تار ہوگا کوئی کیل ہوگی تو وہ اس کے اندر چپک جائیں گے یہ لگ بگ ان کی قیمت ایک ایک روپے کے چمبک ملتے ہیں اور سب سے پہلے تو اگر ہم ایک چمبک ہی لیں اور اس کو ایک سائیکل کی سپوک کے اندر ڈالیں اور اس کو چھوڑ دیں اور اس کی گتی کو دیکھیں وہ کس طرح سے نیچے جاتا ہے یہ کس طرح سے رکھتا چلتا ہوا اوپر سے نیچے آتا ہے اب یہ تو ہوا ایک چمبک سے اب یہاں پر دو چمبک ہے ایک کی بجائے دو چمبک لئے ہم نے اور ان کو بھی اس سپوک میں ڈالتے ہیں ان کا جو چال ہے چمبکوں کی یہ دھیری دھیری کر کے بڑھتی جاتی ہے ایک تو گروتوہ کرشن کے کارن بھی ان کو ایک تورن ملتا ہے اور جس سے وہ تیزی سے نیچے جاتے ہیں اور شاید یہ جو سپوک ہے یہ کمپن کرتی ہے اور اس کے کارن بھی ان کی گتی بڑھتی جاتی ہے اور یہ گرتے نہیں ہیں ابھی تو یہاں پر تو اس کا متھا ہے شاید اس کی وجہ سے رک گئے ہوں پر اگر ہم تیلی کو اگر الٹا کر دیں اس کا متھا اوپر آ جائے تو اب آپ دیکھیں ابھی ہمیں ایسا لگے گا کہ نیچے کوئی بھی سہارا نہیں ہے کوئی بھی سر نہیں ہے متھا نہیں ہے تو شاید یہ چمبک گر جائیں پر یہ گرتے نہیں ہیں کیونکہ لوہے سے یہ چپکے ہوئے ہیں چمبک جو ہے لوہے کی تیلی کے ساتھ میں چپک جاتا ہے اب اس میں دوسرا ایک مزدار کھیل یہ ہے کہ ہمیں چھوٹا سے یہ موتی ہے یہ پلاسٹک کا ایک موتی ہے سامان ساموٹی اور اس کو ہم سپوک میں ڈال دیتے ہیں پھر او دیتے ہیں ایک طرح سے اور اس کو اگر اوٹا کر دیں گے تو موتی نیچے والے حصے میں آکے ٹک جائے گا یہ کارڈ شیٹ کا چوکو اور پنکھا ہے اس میں ہم نے پہلے کٹم کارڈ بنایا ہے دونوں کرن بنائی ہیں جس سے کی اس کا کیندر مل جائے اور اس کے بیچوں بیچے ایک چھت کیا ہے اس پنکھے کو لے کر کے ہم سپوک میں پیرو دیتے ہیں اور اس کو نیچے جانے دیتے ہیں جس سے کی یہ پنکھا جا کر کے موتی کے اوپر جا کر کے ٹک جائے اب یہ پنکھا ایسا ہوگا اس سے تھوڑا سا گھرشن کم ہو جائے گا اور یہ گھومے گا پنکھا اس کے بعد میں ہم دو چمبک لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے لیے تھے دو چمبک آپس میں ایک دوسرے سے چپکے ہیں اور ان دونوں چمبکوں کو تیلی کے اوپر والے حصے میں ڈالتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا اس کو تھوڑی سی ہلکی سی چال دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کی نیچے کا پنکھا جو ہے کمپن کی وجہ سے جب دونوں چمبک نیچے آتے ہیں تو سائیکل کا سپوک کمپن کرتا ہے اور اس کمپن کے کارن نیچے کا پنکھا جو ہے وہ بھی گھومنے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھا سا کھلونا ہے اور اس میں کیا لگتا ہے یہ ایک سٹیل کا جیسے نٹ پولٹ ہوتے ہیں تو ایک لمبا سا ایک یہ لمبا ایک بولٹ جیسا ہے اس کو سٹڈ بھی کہتے ہیں یہ لوہے کا بنا ہے اور اس میں چوڑیاں ہیں اور یہ ایک لوہے کی چکتی جیسی ہی واشر ہے اور اس کے بیچ میں سراخ ہے اب یہ سراخ جو ہے ایک بولٹ کے ویاس سے تھوڑا سا بڑا ہے تو اگر اس واشر کو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو ہم کو کیا دکھائی دیتا ہے یہ واشر دھیرے دھیرے کر کے مزے میں لڑکتا ہوا نیچے کی اور جاتا ہے اگر ایک کی بجا ہے ہم دو واشر لیں گے تو یہ اس کی جو گتی ہے اس کی چال جو ہے اور زیادہ ادھک روچک ہو جاتی ہے یہاں ہمارے پاس دو واشر ہے دو واشر کو ایک خٹا اگر اس بولٹ کے اندر ڈالیں گے اب ان کی گتی دیکھیں ان میں ایک طرح کی پرتیس پردھا ایک ریس جیسی ہے ایک تھوڑا تیز جاتا ہے دوسرا اس کا پیچھا کرتا ہے اس طرح کا درشم کو دکھائی دیتا ہے اور اگر دو کی بجا ہے چال ڈالیں گے تو آپ ان کی گتی بھی دیکھیں اب یہ ہمارے پاس میں چار واشر ہیں چار واشر ہیں انگوٹھی جیسے ان کو ہمیں خٹا کر کے اگر اس بولٹ میں ڈالتے ہیں تو ان کی گتی دیکھیں گا یہ تھوڑی سی آواز کرتے ہوئے جھنجھناڑ کی آواز کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کر کے نیچے کی اور آتے ہیں ان کی چال کے دو کارن ہیں ایک تو ان کا تھوڑا سا جو ناپ ہے بیچ کا سراخ جو ہے وہ اس کے ویاس سے بولٹ کے ویاس سے تھوڑا سا بڑا ہے تو یہ جب جاتے ہیں تو یہ چوڑی میں فستے ہیں تھوڑا سا ان کو ایک پرتیرود ملتا ہے ایک اوورود ایک رکاوٹ جیسی ملتی ہے تو ان کی گتی میں چال میں تھوڑی سی تھوڑی سی دخل آتی تھوڑی بادہ پہنچتی ہے پر گرتوہ کا رشن سے پھر وہ نیچے کی اور جاتے ہیں اور یہی اس کا کارن ہے کہ یہ ہلکے ہلکے جھومتے ہوئے بل کھاتے ہوئے یہ واشر ایک بہت ہی روچک طرح سے اوپر سے نیچے گرتے ہیں اور اگر ایک اور کھیل بنانے کیلئے ہم اسی واشر کو لیتے ہیں اور اس واشر میں دو اگر ہم کاغذ کی پٹیاں چپکا دیں دو کاغذ کی پٹیاں بلکل وپریت جیسے ویاس کے کینڈر سے دونوں بہار آتی بھی دو کاغذ کی پٹی چپکا دیتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اگر ہم جیسے پنکھے جیسے ایک مور دے دیتے ہیں تو پنکھے جیسا دیکھے گا اس کو بھی اگر اس میں ڈالیں گے بولٹ میں ڈالیں گے تو اس کی گتی دیکھے آگا تھوڑا سا شاید وزن زیادہ ہو گیا ہے اور اس کو اگر چاروں پانچوں کو اکھٹا ڈالیں گے اب تو آپ اس کی گتی دیکھیں یہ جیسے کوئی تٹلی اپنے پنکھ فڑھڑاتی بھی نیچے آ رہی ہے اس کی ایک کلپنا ہم کر سکتے ہیں اس کھیل میں بہت مہتپون بات یہ ہے کی جو واشر ہے وہ تھوڑے سے بولٹ کے سائز سے تھوڑے سے بڑے ہو اچھا یہ جو پریوگ ہے اس کو ہم کسی چھوٹے بولٹ سے بھی ہمارے میرے ہاتھ میں اس میں ایک بلکل چھوٹا سا بولٹ ہے اور بولٹ میں ایک سرے میں ایک نٹ لگتا ہے آپ سب لوگ اس سے پرچت ہوں گے یہاں پر یہ بولٹ ہے اس کو ہم کسی نٹ پر کر سکتے ہیں بہت سی سائیکلوں میں مشین کے پرزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ روز مرہ کی ایک استعمال کی چیز ہے اور اس میں بھی ہم نے یہ کر آئے کی کچھ واشر لیا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ واشر ہیں دو تین واشر ہیں اور تھوڑا سا ان کا ناب جو ہے تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ اس لئے اس میں جا کر کے اب اس کو اگر اُلٹا کریں گے تو یہ ابھی اس ایک کی بجائے کر ہم تین اس میں واشر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس میں کسی ایک کی گتی جو ہے وہ بہت روچک ہو جاتی ہے کچھ تیزی سے آتے ہیں اور کچھ ہلکے ہلکے آتے ہیں اور اسی بات کو ہم ایک ایک زیادہ اچھے روپ میں اگر لمبا ہمارا بولٹ ہوگا تو یہ کھیل جو ہے کافی دیر تک چلتا رہے گا اور واشر ہلکے ہلکے آئے گا اور اس کو ایک بہت لمبی چھوڑیاں ہیں جو اس کو جن کی یاترہ اس کو کرنی پڑے گی تو یہ کھیل جو ہے وہ زیادہ روچک زیادہ منہوک ہے موسیقی موسیقی موسیقی